اس انسان کو نید رات کو کیسے آئے گی جس کو بتا دیا جائے کہ آپ کے اوپر میرا آپ سے سوال ہے محمود صاحب اگر کسی بندے کوفار ایکزمپل تھرڈ پرسنٹ بیٹھا ہوا ہے ہم اسے کہہ دیں بھی آپ کی بیماری جو ہے ڈائیکنوز ہوئی ہے آپ کو کینسر ہے مجھے یہ بتائیں وہ بندہ سو سکے گا وہ دنوں میں مر جائے گا اسی طرح کینسر سے مرے نہ مرے مرے نہ مرے خوف سے مر جائے گا خوف سے مر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایمیس اسلامی مووی سٹوڈیو سے آپ کا میزبند محمد بحمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ کاری مدرسل صدیق صاحب موجود ہے اور بالکل جادو جنات کے حوالہ سے آج ہم ایک اہم کلپ جو ہے اس کو تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالکل دیں گے بھی اور ہم پوچھیں گے کہ جادو جنات زیادہ مریض جو ہوتا ہے اکثر عامل حضرات یا کوئی بھی ان کو زیادہ تر وہ گوشت منع کر دیتا ہے بڑا گوشت وہ اس میں کیا حقیقت ہے کس رہ یعنی کیا جواز پیدا ہوتے ہیں یہ ذرا بتائیے گا محمود بھائی اس میں یہ ہے بعض عامل جو ہے لوگوں کو نا جادو جنات کے مریضوں کو پرہیز بتاتے ہیں آپ نے جی بڑا گوشت نہیں کھانا آپ نے مرگ والے گھر نہیں جانا آپ نے پدیش والے گھر جس کو سوتک کہتے ہیں آپ نے اس گھر میں نہیں جانا اگر آپ گئے تو اس کی وجہ سے آپ کو دورہ پڑ جانا ہے پھر نہ کہنا پھر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا اس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ایک عامل نے ایسا چلہ کھٹا ہوتا ہے جس کے اندر ان چیزوں کی پبندی کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ ان چیزوں کی پبندی نہ کرے تو یہ کام مریض کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری چیز ہے خوفزدگی خوفزدہ میں مبتلا کرتے ہیں اگر آپ نے بڑا گوشت کھایا یہاں آپ کو بڑا گوشت نظر آ گیا تو آپ کو دورہ پڑ جانا ہے اگر آپ سوتک والے گھر گئے مرگ والے گھر گئے تو آپ کو دورہ پڑ جانا ہے اچھا یہ بڑا گوشتی صرف منع کیا جاتا ہے یہ ہی دیکھنے کو ملا ہے یہ ہوتا اصل میں یہی ہے کہ یہ ان کی حدودوں قیود ہوتی ہیں ان کی عاملوں کی کال علم کرنے والے اللہ معافرمائے اگر میں اس کی ایکسپلین میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے میں اتنے کہوں گا یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نہ راض ہو ہر وہ یہ کام کرتے ہیں میاں والی کے اندر ایک ایسا پیشنٹ تھا اگر وہ کسی کسائی کی دکان کے پاس سے بھی گزرتا تھا تو اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے تھے اور داکٹر نے یہ عامل نے جو جالی عامل ہے انہوں نے اس کا گوشت بند کیا ہوا تھا آپ نے بڑا گوشت دیکھنا بھی نہیں ہے بس وہ خوف ایسا تھا الحمدللہ میں گیا میں نے اس کو مضبوط کیا میں نے کہا یہ دیکھیں یہ وجود آپ کو کس نے دیا ہے میں نے کہا اللہ نے دیا ہے اور اس سینے میں کیا چیز ہے کلمہ الہ الہ الا اللہ ٹھیک ہے اور یہ جذبہ ہے ہم ان کے وارث ہیں اللہ رب العزت نے جنہوں نے اللہ کا نام لے کے سمندروں کے اوپر سفر کیا ہے دریاؤں کے اوپر سفر کیا ہے الحمدللہ میں نے اس کو ایمانی طور پر مضبوط کیا اور وہی بندہ گوشت کی دکان کے پاس سے کیا اب وہ گوشت کھا بھی رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا یعنی کہ دور ہے تو دور کی بات ہے اتنی زیادہ خفقی لوگوں کے اندر پھلائی ہوئی ہے یہ آمل اپنی جو مسئیبتیں ہیں یہ اٹھا کے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے کاٹتے ہیں ٹھیک ہے واللہ میں نے ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے جو اپنے والدین کے جنازی پہنی جا سکتی کیوں کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی بھی ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں جی ظاہری بات ایک دیکھیں نا پرہیز تو کرنی چاہیے آمل کو جو یہ چلہ گاٹتا ہے لیکن وہ پرہیز کروا رہا ہے بچی کو وہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر ڈال دیتا ہے اور وہ کبھی بھی اور اس حالت میں پھر کبھی بھی وہ رات کو سکون کی نید نہیں سو سکتی بچی یا جس بچے کو یہ مسئلہ ہوا ہو کبھی بھی وہ رات کو سکون سے نہیں سو سکتا اس کا جسم بے چین رہتا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار رہتا ہے وہ بے چینی کے عالم میں رہتا ہے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے اس کا علاج سب سے بہتر یہ ہے انسان کو اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن بڑا مضبوط کرنا چاہیے اذکار کے اندر رہے پاکیزگی کے اندر رہے نمازوں کا اذکار کا احتمام کرے اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ مضبوط کرے یہ چیزیں اگر کرے گا صبح و شام کے اذکار کا احتمام کرے گا فلق ناس کا خاص الخاص جو اس چیزوں کے لئے اتری ہے صورت ناس ان کا احتمام کرے گا اللہ کی رحمت سے وہ ان چیزوں سے نکل جائے گا بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں ہم نے رکیہ تو شریعہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو یہ وظائف دیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لئے کیا جو مرضی کھاتے جائیں جو مرضی کھاتے جائیں اسی سلسلے میں ایک بچی کا میں ذکر کروں گا شیطان جنات کی وجہ سے اثرات کی وجہ سے جسم کے اضاہ ہلنا شروع ہو گئے الحمدللہ میں نے ان کو اذکار بتائے اور ذہنی طور پر سٹرونگ کیا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ پوزیٹیو کانسلنگ کریں لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ کے دلاثے کی ضرورت ہے ہنسلے کی محمود بھائی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ہنسلہ دیں ہر بندہ جو ہے وہ کہنے لگا صاحب آپ نے تو میں حیران ہوں میں جتنے عاملوں کے پاس گیا وہ جب بھی بات کرتے خوفزدگی کی بات کرتے آپ نے تو ہنسلہ دے دیا اب مجھے لگتا ہے میرے اللہ نے مجھے شفاہ دے دی جی جی بلکل کرمدہ صدیق صاحب ہمارے ساتھ ناظریں موجود تھے ناظرین بلکل میں خود حیران ہوں مطلب اگر کوئی عامل جو ہے وہ کسی کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ آپ کے اوپر جادو ہوئے میں کہتا ہوں اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں دورے تو کیا دوروں سے بڑھ کے بھی کوئی چیز وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اگر عامل تھوڑا سا بھی شو ہی کر دے کہ جی شو گیا مطلب آپ نے یہ فلاسفری مطلب وہ جھاڑنے کے لیے وہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ جی فلان بندے نے کیا گھروں کے گھر تباہ ہو جاتی ہے محمود بھائی ایک فطرتی بھائی نیچر ہے یہ چیز ہم انسان ہیں جب بھی کوئی چیز ہمیں بتائی جاتی خوف والی ہم گھبرا جاتے ہیں سر بھائی میں حیران ہوں کہ مطلب اس انسان کو نیند رات کو کیسے آئے گی جس کو بتا دیا جائے میرا آپ سے سوال ہے محمود بھائی اگر کسی بندے کفار اگزیمپل تھرڈ پرسنٹ بیٹھا ہوا ہے ہم اسے کہہ دیں بھی آپ کی بیماری جو ہے ڈائیگنوز ہوئی ہے آپ کو کینسر ہے مجھے یہ بتائیں وہ بندہ سو سکے گا وہ دنوں میں مر جائے گا اسی طرح کینسر سے مرے نہ مرے مرے نہ مرے خوف سے مر جائے گا خوف سے مر جائے گا یہ چیز ہے آپ فوراں کے اندر چلے جائیں پیشنٹس کو یہاں تک وہ وہ ہونسلے والے ہیں اگر پتہ بھی چل جائے وہ لڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ناظرین بلکل پروگرام کو شارٹ کرنے جا رہے ہیں کاری مدسس دیکھ صاحب پیشنٹ اگر ہو بھی اگر اس کو ایسا مسئلہ بھی ہو تو اس کو ہر لحاظ سے چیک اپ کر کے اس کو ڈراتے نہیں بلکہ اس کو حوصلہ افضائی اس کی کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ظاہری بات ہے کہ کون سی ایسی بیماری ہے جو اللہ کے قرآن سے ٹھیک نہ ہو جو دین اسلام نے ہمیں اذکار بتائیں اس سے ٹھیک نہ ہو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چنلل سبسکرائب کریں اسلام علیکم